اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویئرز آج اس وی لاغ میں خاص طور پر تھوڑی بات کریں گے ہم کہ جناب بلاول بھٹو زرداری اب کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ سے جو ایک وہ سیاست ہوتی نا مخالفین کو لڑتارنے والی اور اس طرح کی سیاست کچھ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے کچھ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے الیکشن تو سب نے آخر لڑنا ہے تو وہ کیا بیانیاں ہیں جنیوہ میں کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ ہیں اور شنید ہے کہ دیگر لوگ بھی پہنچ رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی تو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اپنے مستقبل کا کچھ فیصلہ کرنے جاری ہے خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا اور ایک اور جو اس سے جوڑی خبر ہے وہ یہ بھی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب جو بڑی انسانی حقوق کی چیمپئن منی پھرتی ہے وہ اپنے ہی آزادی اظہار رائے کا استعمال کرنے والے بہت سرکردہ لیڈران کے ساتھ کیا کرنے جاری ہے اس پر بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں اچھا جی صورتحالی ہے کہ جنیوہ اب پہلے ہوتا تھا لندن سرگرمیوں کا مرکز بناوا ہے لہور بناوا ہے اسلامباد بناوا ہے باہر کہیں ہوتا تھا دبائی لندن ہوا کرتے تھے اب جنیوہ بھی اس میں شامل ہو گیا جہاں پر پاکستان کی سیاست اس کے فیصلے بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پر شریف فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو کے ذرا بیٹری ہے سائیڈ پہ کہیں تاکہ تیہ کیا جائے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے شباہ شریف صاحب اور حمزہ شباہ سے تو میاں صاحب ہو گئے نراز اور شباہ شریف صاحب نے تو اپنی سیاست کا کر لیا کبڑا کیونکہ ان کا جو ایک تھوڑا بہت دھرم تھا کہ جی وہ شاید کوئی اچھے وزیرالہ پنجاب تھے اور کوئی اچھے ایڈمنیسٹریٹر تھے تو وہ تو سارا ہو گیا ہے آیاں اور سب کو لگ گیا پتا ہے کہ کتنے کہ وہ لائک ہیں اچھا تھوڑا سب اس میں یہ بتا دوں کہ یہ جو صوبے اور وفاق کی سیاست ہے یا ایڈمنیسٹریشن اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے صوبوں میں تو کیا کرنا ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے صرف پیسہ بنانا نہیں ہوتا پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے پیسہ انہیں آ جاتا ہے جو ان کا حصہ بنتا ہے وفاق سے جو انہیں ملتا ہے جو ان کے اپنی جو صوبے کی آمدن ہوتی ٹیکس کلیکشن یہ وہ پیسے آ جاتے ہیں انہوں نے صرف خرچ کرنا ہے پیسہ خرچ کرنا تو انہیں بڑا اچھا آتا ہے وہ تو آپ کہہ لیں لیکن وفاق میں جب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے پیسہ بنانا ہے تو وہاں پر آپ پھس جاتے ہیں کہ آپ پیسہ بنائیں کہاں سے جنریٹ کیسے کریں خرچ کرنا تو بڑا آسان ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو اب وہاں پر آپ کا پول کھل گیا ہے کہ آپ کتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں آپ سے ایک روپیہ بھی جوانی ہو رہا کہ کہیں سے آپ نے کیسے اکٹھے کرنا ہے تو اب وہاں پر جنیوہ میں بھی جا کے کوئی کوششیں وغیرہ کرنے والے ہیں کہ جناب کو پیسے ویسے ہمیں دے دیے جائیں اس کے لئے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ وہاں پر جی اپنی سیاست کی بھی بات ہوگی مریم صاحبہ بھی وہاں پر گلے کی سرجری کی وجہ سے پہنچی ہوئی ہیں گلے کی جو بھی سرجری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ گلے کا اب صحیح استعمال کریں اور کچھ اچھے الفاظ استعمال کریں تو امید ہے کہ کچھ حفاکہ رہے گا لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب مستقبل کی سیاست تو اس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ آگے لے کے چلنا کیا کیونکہ بیانیاں جو بکر ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اور وہ اپنے ہاتھ سے دفن کر چکے ہیں مٹی میں گہر میں دبا کے اس کے پر خوب ساری مٹی ڈال کے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف توپوں کا روح اسی طریقے سے کریں گے کہ کسی طرح یہ ثابت کریں گے ہمیں تو فسادیاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ابھی بھی اندر خاتے عمران خان کی مدد کی جا رہی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں کر کر کے تو اب ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے گی جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ بلی طرح نہ کام ہوگا کیونکہ جو حالات بیانیاں ہمیشہ دیکھئے بات یہ نہیں ہوتی کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کامیاب ہوگا یا پرو اسٹیبلشمنٹ بات ہوتی ہے بیانیاں وہ کامیاب ہوتا ہے جو آپ کے حالات کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہو حالات و واقعات کے ساتھ جو مطابقت رکھتا ہو جو صادق آتا ہو وہی بیانیاں کامیاب ہوتا ہے اب آپ کر یہ رہے ہیں کہ کندوں پر چڑھ کے آ رہے ہیں مل ملا کے ساری سازشیں کر کے آ رہے ہیں تباہی پھیر دی ہے آپ نے آ کے معیشت کی اپنے کیسز ماف کرا لیے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہمیں تو آ کے بڑا نقصان ہوا یہ ساری آپ رونے روئیں گے تو کون مانے گا یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ مصیبتوں میں ہوتے جیلیں بھگتریں ہوتے نہ گئے ہوتے لمندن ڈیلیں کر کے یہ سب کیا نہ ہوتا تو پھر تو لوگ آپ کی بات سنتے اور سن رہے تھے اس سے پہلے جو ووڈ کو عزت دو کا بیانیاں تھا مریم صاحبہ کیمبین چلا رہی تھی تو ایک پاپولیریٹی گین ہو رہی تھی زنی الیکشن دیتے پتہ چل رہا تھا کہ جی پی ایم ایل این کی سیاست اوپر جا رہی ہے لیکن اب آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کیے تو پھر اب آپ کیا کہہ سکتا کوئی تو بہرحال جی اب کوشش کی جائے گی کہ کوئی نیا بیانیاں گھڑ کے دیکھتے ہیں وہ کتنا اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کون سے مزید اہام فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بلاول بھٹو بھی اب پر تول رہے ہیں اور انہوں نے بھی سوچا ہے کہ انہوں نے بھی تو آخر الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے بھی اب جو اپنی روایتی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں جس میں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این شامل ہیں تو ان کو بھی انہوں نے افٹ افٹائم تو دینا ہے اور عوام کو یہ بتانا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو کچھ معاملات پر رسول پر جو ہے وہ ڈٹ گئے تھے بے شک ہم ساتھ بھی تھے بہت سارے چیزوں میں لیکن یہ بھی بات ہے تو انہوں نے بڑا کلیارٹی سے ایک دو باتوں پر جو ہے وہ بات کی ہے جو میں نے نوٹس کیا کہ میڈیا میں اس طرح سے آئی نہیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جہاں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ جی کوئی ارلی الیکشن نہیں ہے ہم کوئی ارلی الیکشن نہیں کرائیں گے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے وہاں انہوں نے بڑے کلیارٹی سے ایک بات کی کہ تاخیر بھی نہیں ہوگی الیکشن میں اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ الیکشن میں تاخیر کی بات کون کر رہا ہے پی ایم ایل این اس بات کو بار بار دہر آ رہی ہے اپنی میڈیا سیلز کے تھو کہ جناب ملک کی اکانومی کے حالات ایسے ہیں کہ ہم تو دوہزار تئیس اکتوبر میں الیکشن کرائی نہیں سکتے اس کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو بڑا سیکھا سیدھا سا جواب دیا ہے بلاول نے کہ جناب اگر الیکشن تاخیر سے بھی کرانے کی ضرور بات ہوئی تو اس میں بھی ہم رکاوٹ ڈالیں گے ہم اس کو ایسا نہیں ہونے دیں گے نہ الیکشن تاخیر سے ہوں گے نہ جلدی ہوں گے یعنی جہاں خان صاحب کو میسیج دیا وہی پہ پی ایم ایل این کو بھی دیا تو خان صاحب کا تو پہلے اس موضوع پہ تو سارے ہی خیاری کٹھے ہیں کہ جی الیکشن نہیں جلدی دینے خان صاحب کو لیکن پی ایم ایل این کو یہ سنانا بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ انہیں اب پتہ ہے کہ جو ڈیمج ضرداری صاحب پی ایم ایل این کو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے اچھی طرح کر دیا ساری خاک اٹھا کے ان کے سر میں ڈال دی ہے پی ایم ایل این کے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں دینا کہ آپ چیزیں کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں ہم ٹائم پہ الیکشن کروا دیں کہ جب اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ یہ زلیل ہو گئے ہیں تو اب الیکشن میں بھیج دو ان کو تو وہ پورا پکا پلان پی ایم ایل این کی دبائی کا بناہ کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی ایسی پھسی ہے پی ایم ایل این کے اوچوں بھی نہیں کر سکتی کہ یہ آپ نے ہمارے صد کیا کیا تو یہ صورتحال بنی ہے اور دوسری طرف ایم کی ایم کو بھی انہوں نے سنا دی ہے ایم کی ایم بھی آپ کو پتا ہے اب گھبراری الیکشن میں جانے سے اب بلدیاتی الیکشن انہیں پندرہ جنوری کو تو اس سے بھی انہوں نے کہا ہلکا بندیاں نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا لہٰذا ہم نہیں جا رہے ہم چاہتے ہیں الیکشن شفاف ہو یہ وہ تو اب اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا سیدھا سیدھا واشگاہ فلواز میں کہہ دیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی ٹائم پر ہی ہوں گے جو ہلکا بندیاں ہیں جو ہے جیسا ہے وہ ویسے اسی کی بنیاد پر ہو جائے گا کوئی اتنا کسی کے فرمائشوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں رکیں گے یہاں ڈھیلے ہوں گی تو ایم کی ایم کو بھی تھوڑا سا انہوں نے کارنر کیا یہاں پہ اور پی ایم ایلین کو بھی بڑا کلیارٹی سے بتا دیا ہے لیکن کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست کر کے وہ اپنی جو کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی خود سندھ میں اس کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جو مناظر ابھی ہم نے کچھ تن پہلے دیکھے ہیں اندرون جو سندھ ہے وہاں کے جہاں پر پی ٹی آئی کی میمبر سازی مہم چل رہی تھی تو میں احران ہو گئی دیکھ کے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آ رہے تھے اور میمبر سازی مہم موری تھی اب کراچی میں بھی انہوں نے سٹارٹ کی ہے تو ان کے لیے میں یہ تو نہیں کہتی کہ خان صاحب تو یہ خیر دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو چھٹی کر آکے سندھ میں اس طفح پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی میں اس کو تو نہیں ابھی اتنا زیادہ ریالیٹی بیسٹ سمجھتی کیونکہ جو سندھ کی سیاست ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے اور ابھی سیدھی بات ہے خان صاحب نے سندھ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کیا ہے نا اتنی میند کی ہے نرون سندھ میں جا کے تو بظاہر یہ تو نہیں مجھے نظر آتا کہ خان صاحب حکومت ہی بنا لیں سندھ میں لیکن بہرحال جو وہاں پہ ریسپونس انہیں مل ہے یہ بڑا حوصلہ آفزہ ہے اور یہ ریسپونس ہی شو کرتا ہے کہ اگر وہاں پر جا کے تھوڑا کام کیا جائے تو صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے نرون سندھ بھی کراچھو اور ہیدر آباد سکھر وے جو شہری علاقے ہیں وہاں تو بہتر ہے ہی لیکن جدہی علاقے ہیں سندھ کے وہاں پر بھی اچھا ایک ویکیوم ہے جس کو فل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب خان صاحب وہاں پر بھی ڈیرہ لگا کے بیٹھیں گے تو پھر ہی ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے ریسپونس دیا ہونے تو بات میں ہی کر رہی تھی کہ جو سلاب آیا اس میں جس طرح سے بری حالات ہیں سندھ کے سب سے زیادہ جس صوبے نے اس پر پور پرفارم کیا وہ سندھ ہے جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ حالات ہیں کہ وہاں پر اتنا پیسہ بھی دینے کے باوجود بھی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ پیسہ کدھر گیا ہے اور نہ ہی سندھ کی جانب سے کوئی کسی نے پریس کانفرنس کر کے کوئی اداد و شمار بتائے ہوں اگر کسی کا دل کرتا ہی ہے بہت کوئی میڈیا کا پریشر آتا ہے تو کوئی سندھ میں جا کے ایک جہاز پر دورہ کر کے اور تصویر لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ چلو جی ہمارا کام ہو گیا تو یہ ہو رہا ہے اور ایسی ایک ابھی فرمائشی تصویر میں نے دیکھی بلاول بٹو زرداری صاحب کی جو اپنے آپ کو بڑا کوئی عوامی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش میں دیکھیں جی ہم تو غریب گندے مندے بچوں میں جا کے ان کے ساتھ گھل مل گئے تو یہ والا کوئی تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی اور وہ تصویر جو تھی وہ اُلٹا گلے پڑ گئی تصویر میں دینا تو یہ تاثر تھا کہ جی دیکھیں ہم اتنے شہزادے ہیں شہزادے ہیں محلوں میں پلے بڑے ہیں اور اتنے ارموں خرموں کے مالک ہیں اور دیکھیں جی ہم گندے مندے نوزیاں بہتے ننگے پاؤں کھڑے بچوں کے ساتھ کیسے ہستے مسکراتے تصویریں بنا رہے ہیں ہمیں کتنا ان کے ساتھ پیار ہے تو تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے لیکن تاثر کیا گیا آپ کو شرم نہیں آئی ان کے ساتھ اس طرح تصویر بناتے ہوئے ان کی عربت کا مزاق اڑاتے ہوئے اور جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں جہاں پہ جو ہسپتال ہے سندھ کے وہاں پر جو سکول ہے جہاں پہ کھوتے بندے ہوتے ہیں وہاں پر آپ جا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کے پاس تو آ جانا ہی ہم نے ان کے لیے بڑے کوئی جس کو کہتا ہے نا کہ بس رحمت ہماری ہو گئی ہے ان کے اوپر تو بڑا آپ نے کوئی دست شفقت رکھ دیا تو تھوڑا اگر آپ وہاں پر گئے تھے نا آپ کو تھوڑی شرمندگی کے ساتھ اتنی بتیسی نکال کے نہیں تصویر کچھوانے چاہیے تھے تھوڑی شرمندگی کے ساتھ کچھوانے چاہیے تھے کہ جہاں پر اتنے سالوں سے آپ کی حکومت ہم آپ کے بچے آج بھی سال میں ہے کہ ننگے باؤں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر بتیسی نکال کے اور تصویر کچھوانے کے اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بڑا انسانیت کو شرما دیا آپ نے کوئی بڑا اس کے لئے کاررامہ کر دیا آپ نے خدمت کر دیا انسانیت کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ دکھاتے کہ یہ آپ کو اچھی پکچر دیتے کہ بھائی یہ دیکھیں جی یہ گھر بن گئے ہیں یہ بچے سکول جا رہے ہیں اچھا سکول ہے کوئی یہ سندھ کے صحت کی سہولیات ہیں یہ آپ دیکھیں اور آپ وہاں کے ان کے ٹوٹے پھوٹے حالات کے ساتھ تصویر بنا کے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کے ہی بڑا بس کاررنامہ کر لیا اتنے ہی بہت ہے گلے پڑ گئی ہے تصویر اور چار لاکھ کے جوتے مطلب بندے کو ویسے شرم آ جاتی ہے لیڈر تو دور کی بات ہے ہم کسی کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں یعنی یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی بندہ بھوکا ننگا ساتھ کھڑا ہے اور آپ یہاں شہانہ انداز میں اپنے سامنے دنیا کی آسائشیں کے ساتھ بیٹھ کر اور کھانا پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور آپ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت دے دیا اور ان کو نہیں دیا اور یہ بختاور نے پھر لکھ بھی دیا اور انہوں نے دیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی جو سائبے ایسی ہے تھا وہ پہنت ہے اور ٹیکس دے رہے ہیں تو جی اس کے ایسیٹس ڈیکلیئر ہیں ارے بھائی آپ کس کو بھی وقوف بنا رہے ہیں کس کو نہیں پتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آؤ اور اگر مان بھی لیا کہ بڑا کوئی حق لال کا آپ کا پیسہ ہے تو پھر بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ غریب بندے کے ساتھ جا کے کھڑے ہوگے تو آپ اس کو یہ ریالائز کروا رہے ہو کہ پیسہ نہیں ہے اور آپ کی ذمہ داری ہیں وہ بچے وہ سندھ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کو تو اس بات پر اُلٹا شرمندگی ہونی چاہیے تھے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اور آپ کی صوبے میں یہ حالات ہیں لوگوں کے یہ تو بندے کو شرم آتی ہے کہ یار سب سے پہلے تو میں نکالوں پیسہ جو میں دردر مانگتا پھر رہا ہوں یا لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے برے حالات ہیں تو سب سے پہلے اپنا پیسہ نکالو بھائی اپنی جیب ڈھیلی کرو یہ تو وہی بات ہوگی کہ اگر میرے پاس کوئی بچہ کام کرنے والا ہے اور اس کی حالت ایسی اور میں جا کے ساتھ والوں سے کہوں کہ لاؤ جی مجھے پیسے دو میں نے اس کے لئے جوتا لینا ہے وہ کہے گا بھئی تمہارے پاس رہتا ہے سب سے پہلے تم اپنے جیب سے کیوں نہیں پیسے نکال دے تو یہ آپ کونسی بات کر رہے ہیں جی آپ کے پاس ایسٹ ہیں تو ڈیکلیئر ہیں تو یہ ہے تو وہ اٹیکس دے رہے ہیں بھئی دے ریا ہوگا اٹیکس آپ نے لیکن یہ ذمہ داری ہیں آپ کی تھوڑا سے انسان کو مطلب میں تو حیران ہوں کہ یہ کس طرح کے بے زمیر لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں اور پھر ان کی پارٹی جو بڑی جمہوریت کی چیمپئن میں نہیں پھرتی ہے اس کا حال آپ یہ دیکھیں کہ ارتزاز ایسن جیسا سینئر بندہ قابل بندہ اور ایک ایسا قانون دان جو اب میرا خیال ہے خال خالی کوئی ملک میں رہ گیا ہے اس طرح کا بندہ صاف سیدھی کھری بات کرنے والا بندہ اس کے اوپر انہوں نے سی سی میں کوشن کر دیا کہ جی ان کو نکالو پارٹی سے بھائے یہ پارٹی پالیسی کے خلاف چلتے ہیں اور یہ کوئی ایک بندہ نہیں اس سے پہلے مصطفیٰ نواز خوکر کو آپ دیکھیں جو بھی بندہ ان کے درمیان حق سچ اور کھری بات کرنے والا بندہ وہ ناہید صاحبہ سے لے کے مصطفیٰ نواز خوکر بچارے وہ تو ویسے پارٹی چھوڑ کے چلے گے ان سے اسطیفہ لے لیا تھا سینیٹر شب کا وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گا جنہوں نے پلے بڑے جوانی بڑھاپا سب کچھ زندگی ساری پیپلز پارٹی مزاردی اب ان کو آخری وقتوں میں آکے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی چھوڑ دیں گا آپ نے پارٹی پالیسی بندہ وہ پوچھے وہ تو اس طرح پارٹی میں حفاظ بھی نہیں ہے ایک بندہ اپنی حق سچ کی بات بھی نہیں کر سکتا جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ان لوگوں کا لیول ہو چکا ہے اور اعتزاد حسن صاحب نے بھی خیر کچھ ان سے کہا بھی میری پارٹی میں اس عمر میں چھوڑ کے کہاں جاؤں گا ٹھیک ہے میں آگے مہتات رہوں گا کیا سن کے مانے اس کو باملے کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن میں آپ کو یہ آئینہ دکھا رہا ہوں کہ وہ بندہ جس کو انہیں جھگ جھگ کے سلام کرنا چاہیے جس کو پارٹی میں تو کہتے ہوں ان کو تو پارٹی پر بڑا عدہ دینا چاہیے ان سے مشورے کرنے چاہیے تھے اس طرح کے برین ابھی پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اور تو کسی جماعت میں کم کم ہی نظر آتا ہے لیکن ان کی قدر کرنے کے بجائے ان کو بے قدری ان کی اس طریقے سے کی جا رہی ہے تو یہ جماعتیں نہ جانے کون سی ڈرائنگ روم کی پولٹیکس کر رہی ہیں عوام سے بلکل یہ دور ہیں اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر اس وقت کیا بیٹھ رہی ہے ان کے سنٹیمنٹس کیا اور جب یہ جائیں گے الیکشن کیمپین میں تو پھر ان کے ہوش ٹکانے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ابھی تو ان کے لیے ایک خان مسئیبت بنا خان فیکٹر تو ایک طرف آپ چھوڑ دیں پھر جو عوام فیکٹر ہوگا وہ پھر انہیں سبق سکھائے گا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور کیا بھاؤ بگتی ہے کہ جب عوام بھوکی ہے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا خرید رہی ہے اور آپ وہاں پر جو ہیں وہ یہ آپ کے فورن ٹرپس نہیں ختم ہو رہے اور وہ گھروں کے جہازوں میں یاشیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں اب چار چار لاکے جوتے پہن کے آپ عوام کا مزاک اڑھانے آ جاتے ہیں تب عوام پھر انہیں جوتوں سے آپ کا سواگت بھی کرے گی آج کی ویلوگ سے اتنا ہی پھر ملیں گے اپنے خالق کھیل موسیقی